ایک دن حضرت عمر پریشان بیٹے ہوئے تھے اداس بیٹے ہوئے تھے تو حضرت علی وہاں سے گزرے حضرت علی نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے کیوں پریشان ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا بتاؤں ابھی حضرت حضیفہ آئے تھے اور مجھ سے چار باتیں کہہ کر گیا ہے جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہے کہ اس نے یہ چار باتیں کیوں کہیں حضرت علی نے فرمایا کہ کون سے چار باتیں فرمایا کہ حضرت حضیفہ نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں ہر آدمی فتنے سے بچنا چاہتا ہے اور وہ فتنے سے محبت کرتا ہے اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں یقین یقین سے نفرت کرتا ہوں تیسری بات اس نے یہ کہی کہ میرا اس چیز پر ایمان ہے جو مخلوق ہی نہیں اور چوتی بات اس نے یہ کہی کہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس بھی نہیں اس لئے میں پریشان بیٹا ہوا ہوں کہ حضور کا سب سے بڑے رازدان حضرت حضیفہ یہ باتیں کرتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عمر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جو باتیں اس نے کہی ہے وہ تو ٹھیک کہی ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت علی آپ بھی حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اس نے جو باتیں کہی وہ ٹھیک ہے حضرت عمر نے فرمایا کیسے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس نے جو سب سے پہلی بات یہ کہی تھی نا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں قرآن میں ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ مال اور اولاد فتنہ ہے تو آپ مجھے خود بتاؤ تو کون ایسا ہے جو مال اور اولاد سے محبت نہیں کرتا تو ٹیک ہے تو کہا ہے نا مال اور اولاد فتنہ ہے ہر آدمی اپنے مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے حضرت عمر نے فرمایا اچھا اس نے جو یہ بات کہی کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں حضرت عمر نے حضرت علی نے کہا بات تو ٹیک ہے حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں ہے وعبود رب کا حتی اتی اکل یقین یقین کا معنی ہے موت اور موت کو کون پسند کرتا ہے ہر آدمی موت سے نفرت کرتا ہے تو حضرت علی نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا اس نے جو تیسری بات کہی کہ میرا اس چیز پر ایمان ہے جو مخلوق ہی نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے اس کا ایمان قرآن پر ہے اور قرآن مخلوق نہیں یہ غیر مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے نا میرے بھائیوں وہ تو مخلوق نہیں یہ غیر مخلوق ہیں اور اس کا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا یہ جو آخری بات اس نے یہ کہی ہے نا کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس نے بات ٹھیک کہی ہے اس نے کہا کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے پاس بیوی بچے ہیں اللہ کے پاس بیوی بچے تو نہیں ہے نا اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے جب حضرت عمر نے یہ ساری بات سن لی نا بڑے خوش ہوئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری عمر میں برکت دے اگر آج تم مجھے چیز کا جواب نہیں دیتے نا تو ساری زندگی میرے دل میں اس کے لیے ایک نفرت رہتی